سٹی انگلیس سکول سسٹم گرجہ روڑ راول پنڈی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قول ربی شرح لی صدری و یسر لی امری و اہلال اقدتم من لسانی یفقہو قولی ربی زدنی علمہ ربی زدنی علمہ آمین سمامین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو پیارے بچوں کیا حال ہے آپ سب کا اپنی صحت کا خیار لگتے ہیں آپ اپنے گھر میں ٹھیک ہیں خیریت سے ہیں تاریخ حال ساتھ ستمبر دوہزار بیس دن سموار کا ہے اسلمیات اختیاری کا جماعت داہم کے لیے لیکچر نمبر دس ہے دوسری ششمائی کا آیت مبارکہ نمبر اٹھارہ کا مکمل ترجمہ آج ہم نے پڑنا ہے انشاءاللہ سرگرمی آپ کے لیے ہے کہ اس آیت کے علاوہ قرآن مجید میں سے چند حقوق العباد کے جو انوان پر آیات ہیں وہ آپ نے ڈونڈ کر ان کا ترجمہ لکھنا ہے اور آج کی ہمارے انوان کے دددیسی مقاصد یہ ہیں قتل اولاد کی ممانت یعنی جو لوگ غربت کی در سے اپنی اولاد کا قتل کرتے ہیں اور اس کی جو کیا کیا اقسام ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی ممانت زنا ممانت قتل یعنی کسی بھی انسان کا قتل کرنا پوری انسانگیت کا قتل کرنا ہے یتیموں کے مال کی افاظت کا حکم اہد کی پبندی کا حکم ہے ناب طول میں کمی کرنے کی ممانت بغیر تحقیق بات کہنے یا کام کرنے کی ممانت اور غرور و تکبر کی ممانت یعنی جب تک پوری بات کا پتہ نہ ہو افوائیں نہیں پھلانی چاہیے اور غرور و تکبر بھی نہیں کرنا چاہیے آیت مبارکہ نمبر اٹھارہ دیکھئے صفحہ نمبر تیس پر ولا اور نہ تقتلو تم قتل کرو اولادکم اپنی اولاد کو خشتا در سے املا کی غربت کے ناہنو ہم ہی نرزکوہم رزق دیتے ہیں ان کو وعیاغم اور تمہیں انہا بے شک قتلہم ان کا قتل کانا ہے خطا کبیراً بہت بڑی ولا اور نہ تقربو تم نزدیک جاؤ اولاد کے قتل سے مراد پہلے زمانے میں تو یہ تھا کہ لوگ اپنی بچیاں زندہ دفن کر دیتے تھے آج کل بھی کچھ جنونی لوگ ہوتے ہیں جو اپنی اولاد کا قتل کر دیتے ہیں اور اس میں وہ عورتیں بھی شامل ہیں جو اپنے بچے خود ضائع کرواتی ہیں یہ سب کچھ اولاد کے قتل میں آتا ہے ایک دن کا بھی بچہ ضائع کرانا اولاد کا قتل ہے اس کے بعد بغیر نکاح کے مرد عورت کے تلقات جو ہیں اس کو زنا بولتے ہیں اور وہ بھی اس سے بھی جو ہے وہ دور رہنے کی تلقین کی گی کیونکہ وہ بہت بڑی جو ہے وہ برائی ہے اس معاشرے میں کبارے جو لوگ ایسے جرم ملوث ہوں گے ان کو سو سو کورے ماننے کا حکم ہے اور جو شادی شدہ ایسے جرم ملوث ہوں گے ان کو سنگسار کرنے کا حکم ہے اس کے بعد تیسری آیت کی طرف آتے ہیں ولا اور نہ تقتلو تم قتل کرو نفسا کسی نفس کو اللہ تی جو حرم اللہ حرام کیا اللہ نے اللہ مگر بلحق کی حق کے ساتھ یعنی اگر کسی نے قتل کیا آپ کے کسی رشتدار کو یا خدا نہاستہ کوئی مطلب ایسا معاملہ ہے یا جہاد کی جب ٹائم آتا ہے تو وہاں پہ حق کے ساتھ ہم قتل کر سکتے لیکن بغیر حق کے کسی کو قتل کرنا جرم ہے ومن قتلہ اور جو قتل کیا گیا فقط بس تحقیق جالنا ہم بنا دیں گے لیولی ہی اس کے ولی کو سلطانا صاحب ایک اختیار یعنی جو اس کا ولی ہوگا پھر اس کے پاس اختیار ہوگا یوسری فو اسے چاہیے کہ وہ حد سے نہ بڑے فل قتلی قتل میں انہو بے شکانہ ہے منصوراں مدد کیا گیا مظلوم یعنی مظلوم کی مدد کی جائے گی اب اس میں کیا بات ہے کہ جو بنا قتل ہوتا ہے اس کے جو والی وارث ہوتے ہیں ان کے پاس یہ اختیار ہے اللہ کی طرف سے کہ وہ اس قتل کے بدلے قصاص لیں یا تو اس قاتل کو سزائے موت دیں یا پھر اس سے کوئی جرمانے کے طور پر کوئی چیز لے لیں تو قصاص کا حق ان کے پاس ہے اگلی آیت میں نیا عنوان ہے ولا اور نہ تقربو قریب جو مال یتیمہ یتیم کے مال کے اللہ مگر بللہ تی وہ جو ہی آسنو بیتر ہو حتی یہاں تک یبلی کا وہ پہن جائیں اشدہو جوانی کو وا اوف البلعادی اور اپنے وعدے پورے کرو انہا بے شک آدہ اہد کے بارے میں کانہ مسئولن پوچھا جائے گا یتیم کے مال کے نزدیک نہ جانے کا حکم ہے مگر یتیم کے مال کے نزدیک جانا اس صورت میں جائز ہے کہ اگر کوئی بڑا جو اس کا چاچا ماما یا کوئی تایا وغیرہ جو ہے اپنے کروبار میں لگا کر اس کا فائدہ یتیم کو دینا چاہتا ہے تو پھر اس کے مال کو ہاتھ لگا سکتا ہے اس کے علاوہ کوئی صورت نہیں ہے یتیم کے مال کو ہاتھ لگانے کی اگلی آئے دیکھیں وا اوفو اور پورا کرو کیلا تول ازا جب کل تم تم تولو وازنو یا ناپو بلکستی مستقیم ٹھیک ٹھیک تولو زالی کا یہ حیرن بہتر ہے وا احسنو اور اچھا ہے تعویلن انجام کے اعتبار سے یعنی ناپ تول میں کمی پیشی کا بہت برا انجام ہے اگر ناپ تول میں کمی پیشی نہ کی جائے تو اس کا انجام اچھا ہوگا وَلَا اور نا تَقْفُو تم پیچھے پڑو مَا جس کا لئی سا نہیں ہے لکہ تمہیں بِهِ عِلْمُن اس کا کوئی عِلْم اِنَّا بَيشَقْ سَمَا کَانْ وَلْ بَسَرَا اور آنکھیں وَلْ فُوَادَا اور دل کلو سب کے سب اولائی کا وہیں ہیں کانا جن سے انہو مسئولا سوال کیا جائے گا یعنی آنکھ کان اور دل ہر چیز سے اللہ تعالیٰ سوال کرے گا باز پرس ہوگی وَلَا اور نا تمشی تم چلو فی الارضی زمین میں مراہن اکڑ کر اِنَّا کا بے شک لند نہیں تخریقا تم پھار سکتے ارضہ زمین کو وَلَن اور ہرگیز نہیں تب لگا تم پہنچ سکتے جبالہ پہاڑوں کی طولن بلندی کو لند جو ہے اس سے مرادی ہوتی ہے کہ ہرگیز نہیں یعنی کسی صورت بھی یہ کام ہو ہی نہیں سکتا تو یہاں غرور و تکبر سے منع فرمایا گیا کہ تم زمین پر کیوں وہ کڑ کر چلتے ہو نہ تو تم زمین پھار سکتے ہو نہ تم پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ سکتے ہو کلو یہ سب کے سب کام ذالکہ یہ کانا ہے سئی اوہو برے اندہ نزدیک رب کا تمہارے رب کے مکروحن نا پسندیدہ یہ سارے کام اللہ کے ہاں نا پسندیدہ ہیں پیارے بچوں آج کا جو عنوان ہم نے پڑھا اس میں سب سے پہلے اولاد کے قتل کی ممانت ہم نے پڑھی کہ اللہ رزق دینے کا جو ہے وعدہ اللہ تعالیٰ کا ہر انسان کے ساتھ ہے اور اس کے بعد زنا کے بارے میں ہم نے آیات پڑھی اور اس کے بعد ہم نے یہ پڑھا کہ کسی بھی شخص کا نہق قتل جو ہے وہ کسی صورت بھی جائز نہیں ہے اور جو انسان بغیر کسی جرم کے قتل کیا گیا ہوگا اس کے والی اس کے جو گھر والے ہیں وہ اس قاتل سے قصاص لیں یہ ان کے اوپر جو ہے قاتل کے اوپر ضروری ہے قصاص دینا اس کے بعد جتیم کے مال کے بارے میں پڑھا کہ جتیم کے مال کے نزدی کسی کا بھی جانا جو ہے وہ جائز نہیں ہے پھر وعدے کے بارے میں پڑھا کہ وعدہ جب کرو تو اس کو پورا کرنا بھی فرض کہلاتا ہے اور پھر ناب طول میں کمی پیشی کے بارے میں بتایا گیا کہ جو ناب طول میں کمی پیشی کرتے ہیں ان کا انجام بہت برا ہے اور اگر ناب طول میں صحیح صحیح ناب ہوگے اور طول ہوگے اور کوئی بھی بے ایمانی نہیں کروگے تو اس کا انجام انشاءاللہ بہت اچھا ہوگا اس کے بعد ہم نے جو آیاد پڑھی وہ یہ تھی کہ بغیر کسی تحقیق کے سنی سنائی بات جو ہے وہ آگے پہنچانا برا ہے کان آنکھیں اور دل جو ہے ہر چیز سے اللہ تلہ سوال کرے گا کہ اس نے دنیا میں کیا کام سر انجام دیئے اور اس کے بعد پھر گرور و تکبر کے بارے میں ہم نے پڑا کہ زمین پر اکڑ کر چلنا کسی صورت بھی جائز نہیں کہ انسان نہ تو اپنی چال سے زمین کو پھار سکتا ہے نہ پہاڑوں کی بلندی تک پہنچ سکتا ہے اور یہ سب کے سب کام جو ہیں وہ اللہ کے نزدیک برے ہیں ڈائری دیکھ لیں آیت مبارکہ نمبر اٹھارہ کا مکمل تجمہ یاد کر کے آپ نے خوشخط لکھنا ہے جو پچھلی آیات پچھلی لیکچر میں پڑھی تھی وہ بھی آپ نے ریوائز کرنا ہے اور آج اللہ ترجمہ بھی آپ نے یاد کر کے لکھنا ہے دعا پڑھ لیں سبحانک اللہ ہمہ و بحمدکہ اشدو اللہ الہ اللہ انتا اس تغفر کا و اتوبو الیکا دعاوں میں میشا یاد رکھا کریں اپنی ٹیچر میں مزمہ خالد کو اجازت دیجئے اللہ حافظ